بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لین اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے آج کا یہ عمل سورت کاؤسر کا عمل ہے اور یہ آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے جمعہ کے دن صرف اکیس بار آپ نے سورت کاؤسر کو اس طرح سے پڑھنا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کو اولاد کی خوش خبری مل جائے گی اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا یہ عمل نہائیتی خاص عمل ہے اس عمل کو اگر آپ جمعہ کے دن کر لیتے ہیں پورے یقین کے ساتھ جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگا جائے گا وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں دل میں کوئی مقصد رکھتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی حاجت ہے جس کو وہ پورا کروانا چاہتے ہیں تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اور آج جمعہ کے دن کے صدقے سے اللہ پاک ان کی ہر جائز نیک حاجت مراد کو پورا کر دے جو بھی اللہ پاک سے وہ مانگ رہے ہیں اللہ پاک انہیں عطا کر دے آمین تمام میری بہت بھائی کومنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کی کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہت بھائی اور صورت قوسر جو ہے یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس میں موجود ہے صدق قوسر تین آیات پر مشتمل قرآن مجید کی ایک چھوٹی ترین صورہ ہے چونکہ اس صورہ کا نزول مکہ شریف میں ہوا اس لیے یہ مکی سورہ کے طور پر جانی جاتی ہے صدق قوسر کی تفسیر بہت دی دلچسپ ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حوض قوسر کے بارے میں تذکرہ کیا ہے صورت قوسر کے معنی ہے خیر کثیر یعنی بے پناہ بلہائی قوسر جنت کی ایک نہر کا نام ہے اور اس نہر سے نکنے والے حوض کو قوسر کہتے ہیں صدق قوسر کا پڑھنا ہر مشکل کے حل کے لیے نہایت ہی مجرب ہے اگر آپ روزانہ صدق قوسر کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ انعامات عطا کرتے ہیں جس مشکل کے حل کے لیے صدق قوسر کو پڑھا جاتا ہے اللہ پاک اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے وہ فوراں مل جاتا ہے صدق قوسر کا پڑھنا رزق کی تنگی کو در کرتا ہے رزق میں برکت کے لیے صدق قوسر کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے رزق میں کوشادگی عطا کرتے ہیں تو آج کیا عمل آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے جمعہ کے دن یہ عمل آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے نمازِ اثر جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بھیج آنا ہے اور قبلہ کے طرف آپ نے مو کر لینا ہے آپ نے پہلے اکیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائمز آپ نے درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں کوئی بھی چھوٹا آپ کو درود پاک آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتا اکیس مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ سورت کا اثر کو اکیس پار پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو نام یا متقبیرو یا سامیو یا متقبیرو یا سامیو ان دو ناموں کی ایک تسبیح ون ہنڈر ٹائم آپ نے پڑھنی ہے یا متقبیرو یا سامیو اس کے بعد آپ نے پھر اکیس مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے جس بھی مقصد کا تصور ذہن میرا کر آپ اس عمل کو کریں گے اللہ پاک سے جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا آپ کے دل کی ہر نیک جائز حاجت مراجعہ وہ پوری ہو جائے گی یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں جزاکہ